بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس انٹرسٹینڈ نہیں اس لیے ہم کمپیرین میں ان کا لائف سیکل کرتے ہیں عمومن کمپیرین میں کریں گے تو آپ کو تبھی یاد ہوگا تو اس وجہ سے کنفیوز مت کرنا ہو اس ویڈیو کا پلیز پلیز اچھا اسکیریس میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے کہا تھا کہ لونگ ایس جو ہوتا ہے نا وہ راؤنڈ ورم ٹھیک ہے اور یہ اس کی ٹونٹی فائیو جو ہوتا ہے نا وہ سینٹی میٹر اس کی میرے لائے تو یہ تو ہو گئے اب یہ پھیلتا کیسے جا وہ ہکورن کیسے پھیل رہا تھا وہ فیٹ کے ذریعے جا رہا تھا پاؤں کے ذریعے وہ پیپیوز بغیرہ بان رہے تھے لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس فوڈ پلاس وارٹر جو کھانا ہے اور پانی جس کے اندر ایگز آف اسکیریس ہے نا ٹھیک ہے ایگز آف اسکیریس اس کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ ٹرانسور ہوتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیکو اورل روڈ کو فالو کر رہا ہے فیکو اورل روڈ اس کو جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے اب اس کا اندر بیسی کے لئے ہوتا ہے کیا ہے لائپ سیکل کیسے ہے وہ ہم آگے ڈسٹس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے نا اس کی ایگز کے بارے میں جو بات امپورٹنٹ ہے بیٹا ایگز کیا کہتے ہیں اگزیمنر پوچھتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ من کی ڈرا بھی کبھی کبار کروا لیتا ہے اپنے پاس پیپر رکھوا کے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے وہ ہو جاتے ہیں نا لیتھل لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے آپ نے یوں گولدارہ بنا کرنا یہ سائیڈوں پہ آپ نے البیومینس کوٹ بنا دینا ٹھیک ہے اور پھر کیا کرنا ہے درمیان میں کریسنٹیرک مارجنز بنا دینا ایک یوں کر کے اور ایک یوں کر کے کریسنٹیرک مارجنز بن جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی بالکل اندر ایک آپ نے اومم بنا دینا ہے بس جی تو یہ آپ کا جو ہے ایک گافدی اسکیرس وہ ہمارے پاس درا ہو جگہ ہے اگر میں اس کو منشن کروں یہ ہمارے پاس ہوگا کریسنٹیرک جس طرح چاند ہوتا ہے نا ہاف مون اسی طرح کریسنٹیرک مارجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہمارے پاس اومم ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے البیومینس کوٹ البیومینس کوٹ کریسنٹیرک مارجنز اور اومم یہ تین چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیئے ہیں اس کے ایک کے بارے میں اسکیرس کے اچھا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایو سینو فیل جو ہوتا ہے نا وہ انکریز کرتے ہیں پیراسیٹک انفیکشن کو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ایو سینو فیل انکریز انکریز ہو جاتے ہیں ان پیراسیٹک انفیکشن ایک یہ ایمپورنٹ آگیا ہے کہ پیراسیٹک انفیکشن میں کون سی چیز بڑھتی ہے تو آپ نے بتانے سارا ایو سینو فیل فیل میں پی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور باقیوں میں آپ دیکھ لی جائے کیونکہ نیوٹرو فیل میں بھی پی آتا ہے لیکن ایو سینو فیل میں پیرا پی اے پیراسیٹ آ رہا ہے نا ای اینڈ پہ آتا ہے تو پیراسیٹ کی وجہ سے انفیکشن ہوگا تو آپ کی باڈی کے اندر ایو سینو فیل جو ہوتا ہے وہ ہائیلی رہے جاؤں گے ریپورٹ کے اندر آپ کو دکھا دیں دیکھیں مجھے کون سا انفیکشن ہے ایو سینو فیل آپ کو نزدی کر رہا ہے یہ بیٹا آپ کو پیراسیٹ کی انفیکشن ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے آئی جی ای جو ہوتا ہے وہ انٹی بھو جو ہے نا ایمیونوگلومن ای جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے اب اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں ایو سینو فیلیا ایو سینو فیلیا ایک کنڈیشن ہے کس کی پیراسیٹی کی انفیکشن ہے یہ بتا دینا ہے کہ انکریز دین ایو سینو فیل ہو گیا اب کیا ہوتا ہے کہ اسکیرس نمونیا ایک لفظ آپ کو اس کے اندر دکھے گا بیٹا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ایمپورٹنٹ باتیں میں ابھی بتا رہا ہوں پھر لائٹسائیٹ کیا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو انشارہ سارا کلیئر ہو جائے گا صحیح ہے ایو مائی گاڈ ڈسٹر بھی جو ہے نا وہ گندہ یہ گندہ ہو گیا یہ نام اٹھانے کے قابل ہے ایک آپ کو یہاں پر لفظ دکھے گا اسکیرس نمونیا یہ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ کو ایمپورٹنٹی اندر آنے ہیں آپ نے کہنا ہے جب یہ اسکیرس ہو جائے ہیں لنگز کے through pass کرتا ہے on passing through lungs through lungs پھر 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 تا جو ہی pas کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے allergic ہو جاتا ہے اور یہ پھر ہمارے پاس ایزدما لائک کنڈیشن کروا ایک allergic کنڈیشن بنواتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں اسکیرس کا نمونیا نمونیا جی طرح ہی ہو آتے ہیں نیکس جو ایک بہت امپورٹنٹ اس نے یہاں پہ ترم نالجی استعمال کیا وہ ہے لوفلرز سنڈروم بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہوتا ہے کلینیکل لنگ کنڈیشن ہے جس کے اندر جو ایوسینوفیل ہائی ہوئے تھے ان کی اب اکامولیشن ہو رہی ہے صحیح ہے مطلب آپ کہہیں لوفلرز سنڈروم میں جو ہمارے پاس کلینیکل لنگ سے ریلیٹیڈ ہے لوفرل سے لوفرل سے ہمارے پاس لنگ آتا تھا میں نے یوں یار کیا ہوا تھا کلینیکل لنگز کنڈیشن because of accumulation of ایوسینوفیل ایوسینوفیل کی اکامولیشن کی وجہ سے وہ لنگز کی کنڈیشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں لوفرلز سنڈروم ہوتا کیا اس میں ایک تو آپ کو مین کنینکل فائنڈگ آپ کو نیوٹریشنیل انیمیا ملے گا پلاس وائٹامن ای دیفیشنسی ایک اور امپورنٹ کوئیسن آگیا ہم نے ہکورم کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ کیا کر رہا تھا آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا کر رہا تھا مائکرو سٹیک انیمیا بلاڈا سٹیک انیمیا جبکہ ہمارے پاس جو ڈی لیٹم تھا وہ کیا کر رہا تھا ڈی لیٹم ہمارے پاس میگیلو بلاسٹی کی انیمیا کر رہا تھا لیکن یہ جو اسکیرس لیمبریکائد ہے یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے نیوٹریشنل انیمیا اور وائٹامن اے ڈی یہ بات امپورنٹ ہے آپ نے بھولنے نہیں ہے صحیح ابھی میں اس کا لائک سائگل ڈسکس کرتا ہوں جو کہ انتہائی امپورنٹ ہے اب اگزیمینٹ کیا کہتے ہیں بیٹا لانگسٹ راؤنڈ ورم کونس ہے آنکھیں باندھ در کے آپ نے اسکیرس مطلب کیرس مطلب گول ایک طرح کر کے نا کیج سا بنا دینا اسے یاد رکھ لینا کہ یہ لانگسٹ راؤنڈ ورم ہے فیٹ اور وائٹر کے ذریعے انٹر ہوتا ہے انٹرسٹائن انٹرسٹائن سے بلڈ لنگز وہ پھر سیم وہ ہی جو میں نے ہک ورم کا تراغ کیا تھا لسٹ والے جتنی بھی ویڈیو ہے وہ ہک ورم سے ریلیڈیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو کمبریزن کرنے کے لیے اس وجہ سے ٹھیک ہے وہ اڈلٹ ورم میں انٹرسٹائنل یومر میں انٹرسٹائنل آبسٹرکشن بھی یہ کروا دیتا ہے وہاں پہ اگ لے کرتا ہے پھر انوارمنٹ کے اندرہ دیتا ہے تو میں یہ ایمپورٹنٹ موٹنٹ باتے تھے جو میں نے بتایا تھا ابھی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ لائف سیکل آپ کو پورم کیا ہے سارے کا سارا